موسیقی آپ کیا چیز پسند کرتے ہیں کیا نہیں پسند کرتے ہیں ہم اس پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ چیزیں پہنچائی جائیں جو عام طور پر اس بہپو میڈیا کے زمانے میں نہیں ملتی آج ایک بہتی عجیب سا ماحول ہے دیش میں دیوالی نزدیک ہے لوگ دیوالی کی تاریخ کلنڈر میں دیکھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی جیبیں دیکھ رہے ہیں جیبیں خالی ہیں آخر دیوالی منائیں تو کیسے منائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی خبریں ہیں جس سے کہیں نہ کہیں کچھ خوشی کے سیاستار بیہار کا چناؤ ارنب گوسوامی کی گرفتاری اور ٹرمپ کا ہارنا یہ سارے ایسی چیزیں ہیں جس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وقت بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ خاص مہمان ہے رویندر کمار جی جو پیشے سے وکیل ہیں لیکن ساتھ ساتھ ادھاکش ہیں راشتریہ مکتی مورچہ کے اور راشتریہ مکتی مورچہ کی ایک لمبی ہسٹری ہے اور بہت کچھ دیش کے لیے انہوں نے کیا ہے رویندر کمار جی ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ میں آپ بتائیے کہ آخر یہ دیوالی پر بغیر پیسے کے خوشی کیسے دیکھیں جی عجیب واقعہ ہائی ہے جیون میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی بار دیوالی ہے کہ جیب کھالی ہے اور جیب کھالی ہے اور جیب کھالی ہونے کے باوجود جو ہے آج کے دن جو ہے ہندوستانی کے من میں خوشی ہے کہ وقت کروٹ بدلنا ہے وقت کیسے کروٹ بدلنا ہے اس پہ آنے سے پہلے میں کہوں گا کہ دیوالی کا جو محول ہے وہ بڑا بہت گمگین ہے لوگوں کے پاس آج کے دن پیسے نہیں ہیں میں ایک آدمی کے گھر گیا اور میں نے پوچھا ہے ایسے ہی اس کی بی 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 بولی ہمارے پر پیسے نہیں ہیں تو میں نے کہا پھر دیوالی کیسے مناؤ گے تو اس نے کہا جو پتلے سال کے دیوالی کے دیے رکھے ہیں اس باہر ہم اسی کو استعمال کر لیں گے تو میں نے کہا اب اسے استعمال تو کر لوگے لیکن اسے کمار کی آمدار نہیں مر جائے گے تو بولی کمار کیوں دیکھیں یا اپنے پیٹ کو دیکھیں تو یعنی حالت یہ ہے کہ آدمی لکشمی کی پوجا کر رہا ہے اور لکشمی نہیں ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ موڈی جی نے دیش کو ایک وردان یا ایک ابھیشاب دیا تھا جب نوٹ بندی ہوئی تھی تو وہ جو ہے جاپان گئے تھے اور وہاں انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں شادی ہے اور پیسے نہیں ہیں اور بڑی انہوں نے تالی بجائی ہیں تو آج جو ہے وہی حالت ہے کہ آپ کے گھر کا آدمی مگر مریج ہے تو اسپطال جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور آپ کی جیب کھالی ہے مٹھائی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں کپڑے خریدنے کے لیے بات ہی بھول جائیے جو چینی لڑیاں آتی تھی جس کا رسل کے لوگ بڑا ویروت کرتے تھے کہ چینی لڑی نہیں آنی چاہی وہ کوئی خرید ہی نہیں تھا کیونکہ 20 روپے کی لڑی خریدنے کے لیے بھی پیسے چاہیے ہیں تو آدمی اب جیب کے چند سکھوں کو اگر گن رہا ہے اور ایسی دیوالی جو ہے آپ دیکھئے کہ بہلے ہم کہتے تھے کہ دیش کی میں جو ہے رسا تل میں چلا جا رہا ہے آج ہمیں کہوں گا کہ رسا تل سے آگے جو ہے وہ پاتال لوگ میں چلا جا رہا ہے اور پاتال لوگ میں جانے کے بعد سرکار کے پاس کوئی کرشما نہیں ہے کوئی جادو نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے جو ہے روڈی روڈی مہنگائی پڑھائی کمائی ان کے مدھوں پر بات کر سکے اور انہیں سمجھا سکیں آپ دیکھتے ہو کوئی آدمی آپ کو نہیں بتا رہا کوئی سمبودھت نہیں کر رہا کوئی نہیں بتا رہا کہ آپ جو ہے آپ کی جیب کیسے بھرے گی آپ کے اچھے دن کیسے آئیں گے فانس منسٹر خاموش ہے وہ تو ہر چیز کو کہہ دنیا ایکٹ آف گوڈ ہے ہمار کو ایسی فانسٹر انہوں نے شروعات کی تھی میں تو پیاز نہیں کھاتی وہ تو کہہ دیں گے دیوالی نہیں مناتی میں پٹھاکیں نہیں چلاتی میں نئی ساڑی نہیں پہنتی میں لکشوی کی پوجہ نہیں کرتی تو اگر آج نہیں سوچنے لگے کہ لوگوں کے اگر معلوم میں برت کر رہا ہوں تو سارے دیش برت کرے تو جلوری نہیں لیکن سرکار یہی سوچتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں جنتہ کو وہ ماننا چاہیے اب جو بیہار کے چناؤ ہو رہے ہیں بیہار کے چناؤ میں جو سب سے بڑا سنکٹ نتیش کمار کے لیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا آخری چناؤ ہے اور پورے چناؤ کے دوران جو ہے چناؤ شروع ہونے سے پہلے ہر اکھوار والے کو ہر آدمی کو لگتا تھا کہ اس بار نڈیا پھر جیت جائے گا لیکن آپ جو ہے آج کے دن دیکھیں تو نبھائی ٹائمز اپنے ایڈیٹوریل میں چھاپ رہا ہے کہ تیس دن میں جو ہے پورا کا پورا وہاں کا پریدرش جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دو جار پانچ کا چناؤ بیہار کا اسے اپنے کندوں پر لڑا دو جار دس کا لڑا دو جار پندرہ کا لڑا دو جار نوکو اور دو جار چودہ کا لوگ سبا کا چناؤ رڑا نتیش کمار کے گرد جو ہے پورٹس گھومتی تھی اور آج نتیش کمار کے بارے میں تیجسری آدھو نے جب کھا لازٹ ریلی میں کہا کہ نتیش کمار جی جو ہے بڑے ہو گئے ہیں اناتھ ہو گئے ہیں تو اس بات کے وہ کسی نے پرتیواد نہیں کیا ایون نتیش کمار نے بھی نہیں کیا تو سمجھئے کہ جیسے ایک آدمی کا سورج اکتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے تو نتیش کمار کا سورج ڈوب گیا ہے اور دوبانے والے کوئی بہار کے لوگ نہیں ہیں جو دوبانے والے جو ہے بیجے پی کے لوگ ہی ہیں بیجے پی چاہتی ہے کہ نتیش کمار ہر آلم میں بری حالت میں ہو بیجے پی چاہتی ہے کہ جو رام بلاس پاسفن کا بیٹا ہے اس کے کندے پر رکھ کر ہم جو ہے بندوق چلائیں اور نتیش کمار کی ناؤ میں جو ہے تارپیڈو کر کے چھید کر دیں اور وہ ناؤ ڈوب جائے تو یہ کیا آپ چونکہ پولٹکس کو بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں یہ کیا محض اپنی سرکار بنانے کی کوشش کی وجہ سے یا نتیش سے کوئی بڑی غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کہ موڈی جی نے تیہ کر لیا یا مسچا جی نے تیہ کر لیا کہ ان کو حروان آئے آپ کو یاد ہوگا جب دو جا دس کا چناؤ ہو رہا تھا تو نتیش کمار نے یہ کہا تھا کہ ایک سمیں موڈی راشتر راجین تھی میں کوئی مہتو نہیں رکھتے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بیہار میں میں موڈی کا پوسٹر نہیں چھپنے دوں گا اپنے پوسٹر کے ساتھ اور انہوں نے موڈی جب بیہار پٹھنا گئے تو انہوں نے موڈی کو اپنے گھر کھانے کے لئے بھلایا اسی وجہ سے موڈی کے اب سارے پوسٹر صرف موڈی کے ہیں جی ہاں اسی لئے اسی لئے اسی لئے اب تُو نے میرے بدلہ موڈی جی میں شفت اچھی ہے کہ وہ ہمیشہ بدلہ لینے کی باتوں کو یاد رکھیں ان کا دل بڑا رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے فلانے سمیں چائے نہیں پیلا ہی تو اس سمیں میں اس کو پانی بھی نہیں پیلا ہوں گا تو ان کی جو رنیتی ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ سامدام درد بھید کر کے اپنے جو دشمن ہیں ان کو جلیل کیا جائے اور ان کو ہر طرح سے راجیتی میں بتایا جائے کہ میں سب سے بڑا جائے تو جو میں ہے یہ تی بڑی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ موڈی کے اس لیے لگا رہا ہے آپ دیکھئے کہ جتنے بھی سٹار پرچارک 30 سٹار پرچارکوں کی لسٹ جو ہے بی جے پی نے بیہار کے چناؤ کے لیے چناؤوائیو کو دی تھی اس میں آپ دیکھیں گے مشاہ نمبر دو پہ تو وہ نہیں گئے رانیہ سنگھ بھی ایک دو بار گئے اس کے بعد آپ دیکھیں گے سمیتھی رانی گئی وہ جا کے کہتی میرے کو کرونا ہو گیا اس کے بعد سوشیل موڈی جو ہے مکھے منتری ہیں اور ان کے سٹار پرچارک ہیں وہ کہتے ہیں میرے کو کرونا ہو گیا پھر آپ دیکھیں گے جتے بھی نیتہ لوگ گئے ان سب کو کرونا ہو گیا کرونا کی آر لے کر وہ جو ہے انہوں نے سارا کا سارا دارومدار جو ہے ریلی کرنے کا دارومدار موڈی جی پہ چھوڑ دیا کہ بارہ کی بار ریلی آپ کریں گے اب موڈی جی جو ہے ریلی پہ گئے تو موڈی جی تو اپنا وقت پہ دیں گے موڈی جی تو راشتر راج نیتی اور انتراشتر راج نیتی کی بات کریں گے تو موڈی جی نے کہا بیہار میں جنگل راج ہے اور یہ دونوں جنگل راج کے یو راج ہیں لیکن ان کی بات کو اور جو یو پی کے مکھے منتری ہیں یوگی آتی تینات ان کی بات کو منچ پر ہی جو ہے نتیش کمار کو کہنا پڑا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں جو ہے بیہار میں جو مسلم لوگ ہیں اقلیت کے لوگ ہیں علب سنکھیاگ لوگ ہیں ان کے اوپر اتیچار نہیں ہونے دوں گا یوگی آتی تینات نے کہا کہ سی این آر سی لگائیں گے تو انہوں نے بیروت کیا تو ایک طرح سے یہ سمجھو کہ جو نتیش کمار ہے اور موڈی ہیں دونوں ایک دوسرے سے ایسی لڑائی لڑ رہا ہے کہ وہ جیسے دو بچھو ہوتے ہیں وہ دوسرے سے لڑے تو پتہ جلا ایک بچھو نے دوسرے کے چھے ٹان توڑ دی دوسرے بچھو نے بھی دوسرے کی چھے ٹان توڑ دی تو جیتا ہوا بچھو بھی جو ہے ہارا ہوا بچھو ہے اور میں جو لگتا ہے کہ بیہار کی چناؤں میں بیہار کی جنتہ پہچان گئی ہے کہ ہماری لڑائی کن سے ہے اور ہمیں کن کو شکست دینی ہے اور اس لیے ایک طرح سے جسے میں بار بار کہتا ہوں رائٹنگ آن دو وال کہ دیوار پر لکھی بارت ہے کہ اب ڈی اے کے بورے دن آ گئے ہیں اب بورے دن اتتے آ گئے ہیں کہ ہمیش شاہ جو کی جن کو موڈی جی کہتے ہیں چانک کے ہیں وہ جو ہے چناؤ کے دوران جو ہے آپ دیکھیں گے بانکورا جو بنگال میں ہے وہاں تو چلے گئے بیہار نہیں گئے چناؤ میں ہاں دو دن پہلے جا سکتے تھے دو دن پہلے چلے جاتے اس سمیں جا سکتے تھے انہوں نے تیہ کر لیا کہ میں جو ہے پٹنا کی زمین پہ یا بیہار کی زمین پہ پاؤں رکھوں گا ہی نہیں اور وہاں پہ بھی جا کے ان کا مقاول اس لیے بنا کہ وہ انہوں نے ایک عام بنگالی کی لیکن سب پارٹی کا چانک کیا ایسا کیوں بھاگ گیا کیا ہوا یہ دیکھیں ایسا ہے یہ بھوڑی کو اکیلا چھوڑنے کی راجنیتی ہے یا پارٹی کے ہارنے پر یقین ہے کوئی نہیں چاہتا کہ ہار جیسے کہتے ہیں سکسے سیسے مینی فادر اور فیلیر ہز دن تو جب ہار ہوتی ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ مہلا کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا ہاں تو اس لیے وہ جو ہے سیدھے بانکورا چلے گا کہ میری فوٹو بھی چھپتی رہے اور میں کوئی میسیج بھی دے دوں اور میسیج بھی انہوں نے دو دیئے کہ ان کی ایسی حسی رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ممتاب اینرڈی جو ہے بانگلہ دیش سے جو لوگ آتے ہیں ان کو روکتی نہیں ہے تو ممتاب اینرڈی نے اس کا جواب دیا کہ بھئی میں کیا روکوں گی یہ تو بی ایس اف کا سی ای ای ایس اف کا بارڈر سیکیورٹی فورس کا کام ہے جو سہنا جو ہے انتراشتی ہے ہماری تیریٹری ہے تو راجی سرگار کی کوئی بھومی کا نہیں ہے تو اس میں اپنی مات کھا کے چلیا ہے پھر انہوں نے لگا راستے میں انہوں نے ایک بھنگالی کی فوٹو دیکھی بھنگلہ جو آدمی مزدور ہوتا ہے جو محنت ہوتا ہے کسان ہوتا ہے تو وہ سمجھے یہ برسام مونڈا کی پرتیما ہے اور انہوں نے بڑے لاو دشکر اور ڈھول پرتیما سے بجا کے برسام مونڈا کو شدان جلی دے دی بعد نے بجا ہے تو آم بھنگالی کی فوٹو ہے تو ان کا مجا کے سے اڑا کہ دیش کا گرہ منتری ہے جو آگے کہتا ہے کہ میں بھوشے کا پردھان منتری ہوں اسے اتنی بھی نولیج نہیں ہے تو ایک طرح سے یہ ساری پارٹی جو ہے یہ ایک طرح سے گفلت سے میں ہیں اور ایک طرح سے جب کہتے ہیں کہ ہارنے لگتے ہیں آدمی کو تو وہ جیسے ڈوبتا ہوا آدمی زیادہ ہات پاؤں مارتا ہے تو یہ اس طرح ہات پاؤں مرا رہے ہیں چھاپاک چھاپاک کر رہے ہیں لیکن ultimately جو ہے ان کو خود پتا ہے کہ ہمارا جو ہے سمیہ جو ہے ختم ہو گیا ہے اور بیہار جو ہے ایک طرح سے ہم کہہ چکتے ہیں کہ جیسے کہ انیس سو چوہتر میں بیہار نے دیش کو دشا دی اب جو ہے دوزار بیس میں پھر دیش کو بیہار دشا دے گا اور اب جو بنگال کے چناؤں ہونے والے ہیں جس کا چھنکھنا جو ہے آپ دیکھیں گے کہ امیشہ نے کلی کر دیا جبکہ تھوڑا سبر رکھنا چاہیئے تھا تو یہ کڑی جو ہے جو آگ کی جو جیسے کہتے ہیں پرانے جمانے میں گھر میں آگ نہیں ہوتی تھے تو دوسرے گھر کے چولے سے آگ لے آتی تھے اور اپنا چولا جلاتے تھے تو یہ جو بیہار کی آگ ہے یہ آگ جو ہے وہ خودی جو ہے مجشہ جو ہے بنگال لے گئے اور وہاں کی آگ جو جلے گی اور وہاں پھر ان کا وہی حال ہوگا جو ان کا حشد جو ہے بیہار میں ہونے جا رہے ہیں اچھا اس وقت میں ایک بڑا واقعہ مہاراشتر میں ہوا جو کہ ارنب گو سوامی کی خلاف ایک کارروائی ہوئی اور ارنب گو سوامی جو روزانہ نفرت پھیلانے کا کام کرتا تھا چیخ کر کے چلا کر کے اس کے سپورٹ میں پورا بی جے پی اتر گیا میدان میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ نے تو میڈیا کا گھڑھ دیا اور آپ نے کیا کر دیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اتر پردیش اور کئی اور اسٹیٹس میں پترکاروں کو پترکاریتہ کرنے پر یو اے پی اے تک کے مقدمے لگا دیئے یہ اس وقت میں جب بہار میں حالات بی جے پی کے لیے ان ڈی اے کے لیے خراب ہیں یہ ارنب گو سوامی کی گرفتاری کے بعد جیسا کہ وہ کوشش کر رہا تھا کہ پورے ملک کا میڈیا میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا وہ بھی نہیں ہوا تو اب یہ اسی گرتے ہوئے گراف میں ایک اور اضافے کے لیے ایک انتظام ہوئے کیا ہے بلکل 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 دیکھیں ارنب گو سوامی آپ ایک گوشت روپ سے سمجھ لیجئے کہ جب سے انہوں نے ریپر بک ٹی وی شروع کیا ہے وہ جو ہے ایک پترکائیتہ نہیں کر رہے تھے پترکار کا کام کیا ہوتا ہے آپ پترکار ہیں آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ پترکار جو ہے وہ میسنجر ہوتا ہے وہ کیمرے کی آنک کی طرح ہوتا ہے وہ بتاتا ہے جو گھٹنا ہو رہی ہے وہ اس کی عبارت لکھ رہا ہے جسے ہم جو عتیت میں لکھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ اتیاز کار ہے اور جو ورتوان کی گھٹناوں کا ورنان کرتا ہے وہ پترکار ہے لیکن پترکار اپنے کو ہی ایشو بنا لے he himself become a news تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بھانڈ ہو سکتا ہے ایک ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو نفرت فیلانے والا ہو سکتا ہے جس کو تو سکتا ہے توتے کی طرح جو بولنے کا اس کا شوق ہو سکتا ہے اور موڈی جی کو توتے پالنے کا اور توتے رکھنے کا بڑا شوق ہے لیکن توتہ ان کے ہاتھ پر نہیں بیٹھتا یہ بھی تو نئی بات آئی ہے توتہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے وہ پرکرتک توتہ جو ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے اس کو جو ہے سکسینس ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے یہ آدمی جو ہے آج مجھے اپنے آدمے میں کیا گیا کہ اسے ایک انٹیریٹ ڈیکوریٹر سے اپنا آفیس ڈیکوریٹ کر آیا 90% اس کو پیسہ دے دیا اور 5 کروڑ 40 لاکھ روپے جو اسے نے کرج لے کر اس کے اسٹوڈیو میں لگایا تھا جو اسے دینا تھا وہ دینے سے اسے انکار کر دیا اور انکار کرنے کے بعد اس بیچارے شریف آدمی نے آتمتیا کر لی اس کی ماں نے آتمتیا کر لی لیکن ایک سمجھداری جرور کیوں لکھے گئے کہ ہماری آتمتیا کے لیے ارنو گوشوامی اور اس کے ساتھ کے دو لوگ جمعیدار ہیں اور جب اس پہ فائی آر ہوئی تو آپ دیکھیں رائیگر کی پولیس نے یہ معاملہ جو ہے ایک طرح سے اس سمیں کے جو چیم منسٹر تھے ان کو سارا سنگیان میں دیا اور چیم منسٹر کے کہنے پر پوری کے پورے بیان جو ارنو گوشوامی کے خلاف جو درج ہونے تھے وہ بمبئی میں ہوئے بمبئی میں اسے بلائیا گیا جون سی پی کے اس کے بیان درج ہوئے اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے چیم منسٹر کے دباب میں پولیس والے نے کاروائی کی اور معاملے کو رفہ دفہ کر کے کہ آج ہی اس میں کوئی پرمان نہیں ملا ہم ہی سے فائل کلوز یعنی فرن نویس کے زمانے میں دیوین فرن نویس کے جو بی جی بی کی سرکارتی اس کے بات جو ہے انہم گو سوامی کو لگا کہ میں جو ہوں میرے سکتہ میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ پکے کھڑی ہے تو میں تو جو ہے اسے غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک بار آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹرین کے پیچھ نیچے جو ہے کتہ جا رہا تھا تو جاتے جاتے جب وہ چلنے لگا تو ٹرین چلنے لگی کتہ تھوڑے دے کو چلانے کی غلط فہمی ہو جائے تو آپ یہ سمجھے سسٹم جو ہے کسی کو نہیں چھوڑتا نیتی اور سسٹم بیوستہ یہ بڑی کروڑ ہوتی ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کا کیا دھرہ لاکے رکھ دیتی ہیں پلیٹ میں کہ تو نے یہ کیا اب اس کی سجا بھوکت جو انہم گو سوامی کہتا تھا کہ یہ جو لڑکی ہے اس کو جو ہے آپ جیل بھیجو جیل بھیجو جیل بھیجو تو اس لڑکی کے جو ایک طرح سے آپ دیکھیں گے دونوں کے چہرے کو اگر آپ ملا ہے تو اس لڑکی کے چہرے پہ جو تیز تھا چکرورتی کے پہ اور جو ڈر جو خوف جو خوف انہم گو سوامی کے چہرے پہ دونوں کو ملا لو یعنی جو سچ کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ سمجھیں گے وہ چکرورتی ہے اور جو ڈر کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں جھوٹ شامل ہوتا ہے اور جھوٹ شامل ہوتا ہے بلکل اب اس میں جو ہے انہم گو سوامی جب بند ہو گیا تو بی جے پی کے نتاؤں کو لگا کہ ہمارا سب سے بڑا پیادہ سب سے بڑا پلہ جو ہے اگر یہ مارا جائے گا تو باقی جو فوج ہے وہ ایسے گرن کرے گی کہ بھئی تم صدر جاؤ تو یہ نہ صدر ہیں اس کے لیے انہوں نے جو ہے سب نے اپنا جو ہے سام دام دنڈویک کو انہوں نے جو ہے جیل میں بھیج دیا پترکار نے کہا کہ انکاؤنٹر تک کرانے کی خبریں آ رہی ہیں انکاؤنٹر ہے پترکار نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے کھانے کے بچوں کو جو کھانا مردے مل دیا جا رہا ہے اس میں سبجی نیدی جاری نمک دیا جا رہا ہے ایک دوسرے نے چھاپا کہ بھئی یہ جو ہے پترکاروں نے جب دیا کہ بچے اسکول میں جا رہے ہیں اور چھتری لے کے جا رہے ہیں اور اسکول اٹینڈ کر رہے ہیں سب کو جیل بجوا دیا اور سب سے بڑی بات جو ہے بی جے پی جو کہہ رہی ہے کہ آپ اتکال ہے آپ سمجھئے بھیبہ کورو گاؤں کا جو کیس ہے وہ اپنے ہام میں بچھتر کیس ہے جب اس کی فنڈاویس کی سرکار تھی تو وہاں پر جو ہے جان جو ہے واقعی استھانیہ پولیس کر رہی تھی اور انہوں نے سب کو لوگوں کو بند کر دیا ادلکھا کو اور لوگوں کو اب اس کی جانچ کرے گی یعنی کہ کہ اندر سرکار کو یہ پتا تھا کہ ادلکھا گھرے کی سرکار کے ٹائم میں ہم نے جن گلت لوگوں کو بند کیا ہے ان کو جماعت مل جائے گی وہ چھوٹ جائیں گے بری ہو جائیں گے تو نیا کا دروپیو کرنا کہ اندر سرکار کا راج سرکار کی سہمتی کے بینا اور کیس کو اپنے پاس لے لینا یہ آپ اتکال سے برائی چیز ہے لیکن ان لوگوں کو لگتا ہے تو اس سب بات کو اگر آپ دیکھیں گے تو ارنف گو سوامی کی ابھی شروعات ہیں ارنف گو سوامی کی تو ایک criminal case میں گیا ہے اب اس کے بعد چھے case اور ہیں تو چھے case میں جو ہے جو کانون اپنا کام کرے گا وہ کرے گا اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بات کہنا کہ آپتکال لگ گیا ہے تو آپ یاد کرو کہ 2015 میں جب ناید موڈی آئے تھے تب الکی اڈوانی نے کہا تھا کہ دیش آپتکال کی اسٹھتی میں آ گیا ہے 2015 میں الکی اڈوانی نے جو کی دیش کے گرہ منتری تھے پرادان منتری تھے انہوں نے بات کہی تھی اور اس کے بعد ہی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے یہاں جتے کانون ہے UAPA کا گرت استعمال ہو رہا ہے جو سیلنپور میں دنگے ہوئے وہ کرائے گئے اور آج تک دنگوں کے بارے میں سچ خبر کوئی نہیں آتی بار بار کورٹ میں پتا جاتا ہے یہ بھی فرجی بیان تھا یہ بھی فرجی گوا تھا یہ بھی فرجی آدمی طریقے سے پسائے گیا جبکہ دنگا کرانے والے سارے لوگ ہیں ان کو پروٹیکشن ملا ہوا ہے ان کے خلابہ فائر بیردہ جونی اور آپ دیکھیں کہ ایک بدماج کے خلاب فائر دہ جونی کی امید ہوئی تو آپ دیکھیں گے کپل مشرا کو بچانے کے لیے اور دوسرے ایک کھنڈری ہے ویت راجیوانتی کو بچانے کے لیے جو ڈاکٹر آئیس مرلی دھر تھے جج ان کا تراند جو ہے ٹرانسفر کر دیا گیا تو پتکال تو انہوں نے لگا رکھا ہے یہ لوگ جو ہے پتکال کا شور اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب جو ہے بیرودھی سرکاریں جو ہیں وہ اپنے اپنے منصوبوں کو پہچان گئی ہیں اور وہ جان گئی ہیں کہ ان کی تارکتر کیا ہے اچھا ایک قانونی سوال میں کرنا چاہتا ہوں ان کے خلاف دوسرے اسٹیٹس کے میں رہنے والے لوگ بھی اف آئی آر کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں قانونی طور پر جیسے ایک اخوات ڈلی سے چھپتا ہے اور اس میں کوئی خبر مجھے آہد کرتی ہے انڈوانڈی کو بار میں تو میں وہاں پر بھی اس کے خلاف اف آئی لکھا سکتا جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ان اسٹیٹس میں اف آئی آر کرائی جائیں جن اسٹیٹس میں بی جے پی کی سرکار نہیں ہے تاکہ کچھ ہو جائے چونکہ جس طرح سے نہیں اگر بی جے پی کی سرکار بھی ہے اور میں مان لو آڑ جاتا ہوں تو میں جو ہے کوٹ میں جا کر وہ اف آئی آر دج کرا سکتا ہوں اس سمیں کی سرکار مجھے روک نہیں سکتی لیکن اس وقت کی پولیس تو روک سکتی ہے پولیس سے دیکھیں ایسے پولیس بھی دیکھتی ہے کہ ہم اس پچڑے میں پڑے نہ پڑے اگر آپ کمجور آدمی ہیں اگر آپ میں طاقت نہیں ہیں اگر آپ کے پیچھے لوگ نہیں ہیں اگر آپ کی آواز میں بلندگی نہیں ہیں تو پولیس جروع پریشان کر سکتا میں نے نرسیمہ راو کے خلاف جب ایسے دیکھ کرانے کے لیے سی بی آئی کو کا تو اس سمیں پوریے دیش میں جو ہے ایک طرح سے نرسیمہ راو کا ڈنکا بجرا تھا کیونکہ ڈنکا اسے بجرا تھا آپ دیکھیں گے لسٹیڈ ویکلی میں اور ہمیں چھپتا تھا اس سمیں کہ سارے نیتاؤں نے اپنے راجدینی کارکموں سے اسطیفہ دے دیا دلی میں مدنلال خورانہ تک کو اسطیفہ دینا پڑا کیونکہ اس کا نام جینہ والا ڈائری میں صرف میرا کیس تھا راستے مکتی مورچے نے جو دھارکنٹ سانسد رشوت کان ڈالا وہ کیس تھا جس نے ساری ٹائیڈ جو لہر تھی اس کو بدل دیا اور ہم اس میں جیتے اور سکسٹ سلوئے یہ جرور ہے کہ سرکار کا دباؤ رہتا ہے سولہ سولہ ایجنسیوں نے میرے اس سمیں جانچ کی میرے فون ٹیپ ہوتے تھے لیکن اس کے باہدود بھی اگر آپ میں لڑنے کا ججوہ ہے اور آپ صحیح ہیں تو قانون ہمیشہ آپ کی مدد جرور کرے گا اور ڈرنے کی بات نہیں ہوتی کیونکہ قانون جو ہے وہ انصاف کا شبد ہے اور انصاف ہو کے رہے گا چاہے وہ پراکرتک انصاف ہو یا ہماری عدالت ہوئے ہیں اچھا جاتے جاتے آخر میں چونکہ بہت لمبا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نہیں جا سکتا ٹرمپ بھی ہارے ہیں یعنی وہ ابھی بس اناؤنسمنٹ باقی ہے ہارے ہوئے ہیں تو کیا اس کے بعد رائٹ ونگ سرکاریں پوری دنیا میں چاہ جائیں ان پر کوئی اثر پڑے گا ہمارے موڈی جی بھی ان کے بڑے نزدیکی دوست کہہ جاتے تھے میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو حروانے والے موڈی جی ہیں اچھا اگر موڈی جی اور ٹرمپ کی دوستی نہیں ہوتی تو ٹرم جو ہے جیتا جتا مارجن ہے وہ اتنا کم مارجن ہے کہ وہ یوں کرو تو ٹرم جیت جاتا اور یوں کرو تو موڈی جی کیوں جمعہ رہا ہے کہ موڈی جی نے ہاوڈی موڈی ایک پروگرام کروایا تھا اور وہ کرا تھا جب پروگرام ہوا اس میں موڈی جی نے بھارت سرکار نے ڈائی سو کروڑ روپے کھرچ کیے تھے لیکن بعد میں بی جی پی نے کہا کہ نہیں سب سرکار کا کوئی پیسے نہیں ہوتا نہیں نہیں یہ سب جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے ایک بیان دیا گیا تھا بیان دیا گیا تھا میں تو ان کے بیان کو مانتا ہوں نائنٹی پرسنٹ جیسے پراثم درشتیاں مان لو کے جھوڑ بولتے ہیں پھر آپ کو اس میں سچ دوننا پڑتا ہے کہ یہ سچ ہے اب پھر اس نے جب جو ہے ٹرم کو ہندوستان بلایا اور نمستے ٹرم جو کیا تو نمستے ٹرم جو ہے پراثمین ٹرم کے لیے نمستے ٹرم ہو گیا وہ اس لیے ہو گیا کہ کرونا کا ٹھکال تھا کرونا کے کال میں ٹرم نے اپنی لاو لشکر کے ساتھ یہاں آیا ایک سو چالیس سیگریٹ سرلیس کے ایجنٹ تھے اس کے ساتھ دس لاکھ لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کیا گیا احمد آباد میں احمد آباد میں اکٹھا کرنے کا ٹرم کا جو بھاشن ہوا اس کے بعد جب ٹرم واپس پہنچا تو پتہ رہا ہے یہ تو اچھا باہر ایش کر رہا تھا اور یہاں کرونا ایش کر رہا ہے اور جب کرونا کے مریض سامنے آئے تو ٹرم جو ہے جو مہدی جی نے اسے دوچار گونو یہاں سے کھوپ جھوٹ بولو مجھے ان دونوں کو دیکھ کر ایک چھٹکڑا یاد آتا ہے کہ ایک ہیروین تھی اس کے پاس ایک پترگار گیا اس نے کہا جی میڈم آپ کا انٹریوو لینا ہے اس نے کہا لے لو تو اس نے میڈم سے پوچھا بھئی آپ صغرہ پیتی ہیں میڈم نے کہا بالکل نہیں پیتی آپ کبھی کبھی بیر بیر پیتی ہیں کبھی نہیں پیتی شراب کبھی پیتی ہو کبھی نہیں پیتی پاڈیوارٹی مجھ آتے کبھی نہیں آپ کا ایکسٹر مارٹل علیکشنشپ نہیں ہے آپ نے کبھی کسی کو جھوٹ بولا ہو کہتے ہیں ہاں جھوٹ بہت بولتی ہوں میری ایک عادت ہے میں جھوٹ بہت بولتی ہوں یہ سب کچھ جو کہا تھا وہ جھوٹ تھا یہ آپ سوچئے تو ٹرمپ اور موڈی وہ اسی ہیروین کی طرح ہے جو دن پر جھوٹ بولتی ہیں وہ ہٹلر سے انہوں نے پرینہ لے رکھے کیونکہ ہٹلر کہتا تھا جھوٹ جب بھی بولو بہت بڑا بولو اور اچتا بڑا بولو اور لگاتار بولو اس سے لوگ سمجھیں گے کہ آپ کی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ ٹرمپ ہارنے کے بعد بھی ٹرمپ آج بھی راشپتی ہیں اور جنوری تک رہیں گے لیکن وہ جب ٹی وی پہ بولتی ہیں تو ٹی وی چینلوں کو کہنا ہوتا ہے کہ ہمارا راشپتی جھوٹ بولا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تیر کو ہم دکھائیں گے نہیں ہم دکھائیں گے نہیں بائکوٹ کر دیتے اسے آف دہ ایر کر دیتے ہیں کہ ٹرمپ نے آپ کو کہہ گا جھوٹ بولا بھی تو جھوٹ بولنا جو ہے جو بھی راج نیتا چاہے موڈی جیوں چاہے یہ ہمارے شاہ جیوں یا ٹرمپ ہوں یا ہٹلر ہوں یہ لوگ جو ہے جو 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 بولتے ہیں یہ جھوٹ کا اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر لیتے ہیں کہ بعد میں یہ پہاڑ ان کے لئے دلدل بن جاتا ہے اور دلدل میں جو ہے یہ ہاتھی کی طرح ہے ایسے گستے ہیں کہ کبھی ان کو کوئی بچا نہیں سکتا اور ایسی آلت میں آپ دیکھیں گے کہ چاہے ٹرمپ ہو یا موڈی جی ہو یعنی کہ ہاں ٹرمپ رہا ہے اور دکت جو ہے بی جے پی کے لوگوں کو ہو رہی ہے یعنی آپ دیکھیں انہم گو سامی جیل جا رہا ہے دکت بی جے پی کے لوگوں کو ہو رہی ہے یعنی یہ پارٹی ہے یا اس کے کوئی صدحانت ہے مجھے نہیں لگتا مجھے ایک بات دوبارہ ان کا جو ہے گوشنا پتر اور ان کا جو پارٹی کا جو سمیدھان ہے وہ پڑھنا پڑے گا کہ یہ پارٹی آخر بنی کیوں ہے اور یہی ہندوستان کی قسمت کو تیہ کرنے والا ایک بندو بہت بہت شکریہ جناب رویندر کمار صاحب آپ نے بہت ہی اچھے سے گہرائی سے اور بہت ہی دلچسپ انداز میں سارے فیکٹس رکھے اور جو بات آپ نے آخر میں کہی کہ جھوٹ بولنے والا انسان اپنے خراف ایک پہاڑ کھڑا کر لیتا ہے اور اس کی دلدل میں پھر پھنس جاتا ہے اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے تو یہ صورتحال ہے ہمیں اپنے نیتاؤں پر اپنے سسٹم پر سب پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور سچ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اتنا جھوٹ ہوتا ہے کہ اس میں سچ ڈھونڈنا پڑتا ہے اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے سمیہ دیا اور درشکوں سے بھی میں اجازت لیتا ہوں چونکہ کافی لمبا ہو گیا میں اسی کے ساتھ آپ سے پھر ریکویسٹ کروں اگر آپ نے ہمارا میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانہ نہ بھولیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائیں میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں